سہارنکور میں جگڑا ہو گیا ایک جگہ تھی ہندو مسلمانوں نے قبضہ کیا ہوا تھا تو ہندو نے کیس کر دیا انگریز کا زمانہ تھا عدالت میں وہ مسجد بنانا چاہتے تھے ہندو مندر بنانا چاہتے تھے تو دونوں طرح بات تپ ہی ہوئی تپ ہی ہوئی تو آخر وہ جج نے کہا بھئی کوئی ایسا آدمی ہے ہندووں سے کہا جو گواہی دے دے تو اس کی گواہی تم قبول کر لوگے اور مسلمانوں سے بھی پوچھا تو ہندو نے کہا جی ہاں مفتی مظفر حسین صاحب اگر گواہی دے دیں کہ زمین مسلمانوں کی ہے تو ہم دے دیں گے تو مسلمان بڑے خوش ہو گئے مفتی مظفر تو آخرہ مسلمان ہے تو ہمارے حق میں گواہی دے گا تھا ان کا قبضہ ناجہ سے تو جب وہ عدالوں میں تشریف علیہ مسلمان بڑے اقمنان کہا ہم نے جناب ساڑے یاکر فیصلہ ہونا چونکہ آج کال صرف سچ کو کون دیکھتا ہے تو انگریز جج نے پوچھا ہاں جی مفتی صاحب آپ کیا کہتے ہیں فرمانے لگے کہ خوش جج صاحب یہ زمین ہندو کی ہے اور مسلمانوں نے قبضہ کیا ہو رہا ہے تو مسلمانوں نے گالیاں نکالنی شروع وہ یہودیوں والا بن گئے نا گالیاں نکالنی شروع کر تو انگریز جج نے کہا آج مسلمان ہار گئے اور اسلام جیت گیا آج مسلمان ہار گئے اور اسلام جیت گیا اپنی ہار مان کے اسلام کو جتا تھا سچ بول کے اسلام کو جتا تھا جھوٹ کے ساتھ ہی نہ بنو سچ کے ساتھ ہی